اسلام علیکم امید ہے ساہر دوست بہت زیادہ خرید سے ہوں گے دوستو ایک چھوٹی سی گوڈ نیوز ملی ہے انشاءاللہ تعالی یہ ایک بڑی خبر میں ضرور تبدیل ہوگی جو ملیشیا کے اقتصادی امور کے وزیر ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کیا ہے آج اکتیس مئی کو آج کیا ہے انہوں نے تو ان کی پریس کانفرنس کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ پندرہ جون سے دوبارہ ویزے کھولنے کا پرگرام شروع کیا جائے جو پریس کانفرنس تھی ساری کی ساری میں نے ڈیٹیل اس میں رکھ لی ہے میں آپ کو ہر بہر اس کا ترجمہ کر کے پڑھ کے سنا دیتا ہوں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے جا کے خود بھی پڑھ سکتے ہیں خود بھی دیکھ سکتے ہیں یہ جو اقتصادی امور کے وزیر ہیں ان کا نام ہے رافیزی راملے ٹھیک ہے تو ان کی جو پریس کانفرنس تھی ٹوٹل میں آپ کو ساری پڑھ کے سنانے لگا ہوں ملیشیا میں مہارت اور ٹیلنٹ کا مسئلہ خاص طور پر ڈیجیٹل اور ٹکنالوجی کی شعبوں میں اقتصادی ترقی کے لیے مسئلہ ہے یہ مسئلہ بھی ملیشیا کی کمپنیوں کو ترقی کی راہ میں درپیش ایک رکاوٹ ہے جس کا نتیجہ بھی زیادہ معافظے اور عالی قیمت والے کام کی کمی کی صورت میں نکلتا ہے اس روشنی میں بزنس فیسیلیڈیشن سپیشل ٹاسک فورس اکتیس مئی دوزارتیس کو ایک میٹنگ میں بات چیت کے بعد اس مسئلہ کو حال کرنے کے لیے دو اقتماعات پر پہنچی ہے اکتیس مئی یعنی کے آج وزیر اقتصادیات رافیزی راملے نے ایک بیان میں کہا کہ غیر ملکی ہنرمند کارکونوں کے لیے ویزا کی عمل کو آسان بنانے کے لیے ہنرمند غیر ملکی کارکونوں کے لیے ایک مربوط ویزا سسٹم کے لیے منصوبہ بنایا ہے یا جسے سنگل ونڈو اپروچ کہا جاتا ہے جس کی لائیو ہونے کی امید ہے پندرہ جون دوزارتیس سے جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پندرہ جون دوزارتیس سے انہوں نے کہا ہے کہ ویزے کھلنے چاہیے یا کھلنے کا کہا جا رہا ہے اس کے بعد سنگل ونڈو اپروچ کی ذریعے ترقین وطن کے لیے اپلائیمٹ پاس ای پی کی درخواست کا عمل مرحلہ وار کیا جائے گا تمام اسٹیک ہولڈرز خاص طور پر منظوری دینے والی اور ریگولیریٹی ایجنسیاں جو براہ راسترکین وطن کے انتظام میں شامل ہیں کوئی ایک نئے نظام کے ذریعے اپلائیمٹ پاس اپلیکیشنز کی گورننس اور منظوری کے عمل کو ہموار کرنے کی ضرورت ہے جسے ایکسپیٹس گیٹوے کے نام سے جانا جائے گا مرحلہ نمبر ایک میں ٹیلنٹ کارک کے ذریعے ایکسپیٹس گیٹوے سسٹم کی ترقی شامل ہے اور تمام منظوری دینے والی اور ریگولیریٹی ایجنسیوں کو پندرہ جون دوزارتیس سے گیٹوے کا استعمال کرنا چاہیے جبکہ فیز دو میں منظوری دینے والے اور ریگولیریٹی ایجنسیاں شامل ہیں جیسا کہ ایم ڈی ای سی اور آئی آر ڈی اے جن کے پاس موجودہ نظام موجود ہے اور ان کے ذریعے انظامام کی ضرورت ہے اپلیکیشن پروگرام انٹرفیس اے پی آئی پندرہ گز دوزارتیس کے بعد تیار ہو جائے گا انہوں نے ایسا کہا ہے آگے بولتے ہیں را فیزی نے وضاعت کی ہے ترخواست کے اس عمل میں ٹائر ایک اور ٹائر دو اور عام شعب میں پانچ کام کے دنوں میں رکاو کاروائی کی جائے وقتی کمی کے ساتھ ایک مربوط نظام سے توقع کی جاتی ہے کہ غیر ملکی ٹائلنٹ کی بھرتی سے وابستہ بیورکریسی میں کمی آئے گی جائن کے علم اور مہارت سے ملک کو فائدہ پہنچے گا مربوط نظام کا تصور پروسیسنگ سسٹم میں اس طرحات کے لیے حکومت کی کوشنوں کا حصہ ہے تاکہ یہ زیادہ صارف دوست ہو اور حکومت امور سے متعلق پروسیسنگ کا وقت بچا سکے دوسرا فیضلہ جس پر پی ای 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 ایچ نے آج اتفاق کیا ہے وہ صفائی اور لانڈری کے سنت میں معاہدوں کی تنظیم نو کے بارے میں ہے معاہدہی کا طریقہ ملازمین کی تعداد ہیڈ کاؤنٹ پر مبنی سے کارکردگی پر مبنی معاہدوں کارکردگی کی بنیاد پر میں تبدیل ہو جائے گا کارکردگی پر مبنی معاہدوں کے نفاظ کے ساتھ تھکداروں کو آپریشنل قیمت میار اور کام کے ریکارڈ کے میار کے علاوہ کچھ میارات کی تعمیل کرنی چاہیے جس میں پیداواری بیتری کے منصوبے اختراض اور ٹکنالوجی شامل ہیں تھکداروں کو مہینہ اسکور کے مطابق جانچا جائے گا اور حاصل کردہ کارکردگی کے مطابق ادائیگی کی جائے گی یہ عمل صفائی اور لانڈری کی سنت کو میند کاش اور کام ہنرمند سنت سے عالی ہنرمند اور ٹکنالوجی پر مبنی سنت میں تبدیل کرنے کے قابل ہے اس سنت سے عالی قدر کی زنجیر کی طرف سے اقتصادی ٹانچے پر بھی اثر پڑے گا جبکہ مقامی کارکونوں کو بھی اس شعبے میں واپس راغب کیا جائے گا حکومت پور ملک میں اس کو نافذ کرنے سے پہلے اس نئے تریقیقار کے ساتھ ایک پائلٹ عمل درامت شروع کرے گی جس سے بڑا اثر دیکھا جائے گا تو آپ نے ساری بات سن لی آپ اس کو میں پھر بتا رہا ہوں کہ اس کا جو لنک ہے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس کو پھر پڑ سکتے ہیں تسلی سے یہ میں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا تھا امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو کچھ اچھا لگاؤ تو دوست اگزہ ضرور شیئر کیجئے گا اور جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں